دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب ون پیج پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کے متعلق کہتے کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب امریکہ کے حوالے سے کہتے کیا تھے اور اب انہوں نے کیا کیا ہے اور آخری چیز جو سب سے زیادہ مقدس ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ جس کا تصور خودداری وہ تھی کیا اور خان صاحب نے کیا کیا ہے اور اس سلسلے کے اندر کچھ فیکٹس جو آپ کے سامنے آرہے ہیں وہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کچھ ایڈمیٹڈ ہیں کچھ الیجڈ ہیں وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا یہ ہے آج کی اس گفتگو کا مقصد خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ جہاد ہے ویسے تو انہوں نے بہت کچھ کہا ہے انہوں نے مشرقین کا بھی ذکر کیا ہے غداروں کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ غالباً کوئی مشرق ہے یا کیا ہے اور جو غدار ہے اور کافر ہے وغیرہ وغیرہ ایسی تو بہت سی باتیں انہوں نے کیا مگر ان کی ہر بات تو نہیں سیریسلی لی جا سکتی اور اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی بات سیریسلی نہیں لی جا سکتی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت جہاد ہے کرپشن اور مافیا کے خلاف یہ انہوں نے کہا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کہ انہوں نے دو سو پچاس ملین ڈالر جو ہیں جو حکومت پاکستان کے پیسے تھے جو اکنومک کرائمز ایکٹ کے تحت ملک ریاض صاحب کے پیسے لندن میں پکڑے گئے تھے اس کو پاکستان کے خزانے میں لانے کے بجائے انہوں نے یہاں سے بھیجا وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو ایک ڈاکیمنٹ سائن کرنے کے بعد کابینہ کے اندر بغیر کابینہ میں اور ان کی اپنے کابینہ کے عراقین آپ نے کل دیکھا وہ ان کی اپنے کابینہ کے رکن بتا رہے تھے کہ وہاں پر بڑا جھگڑا بھی ہوا لے دے بھی ہوئی مگر میجورٹی نے کہا کہ بغیر پڑھے بغیر دیکھے ایک کاغذ سائن کر دیا جائے جس کے ذریعے یہ طاقت دی جائے مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ انگلستان جائیں اور وہاں پہ جا کے حکومت انگلستان کو کہیں کہ وہ پیسے جو اکنومک کرائمز ایکٹ میں پکڑے گئے ہیں جو حکومت کے خزانے میں آنے ہیں وہ اسی شخص کے ایک اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائے کہہ رہے تھے کہ جہاد ہے کرپشن کے خلاف اور اب یہ کیا کیا اور کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کسی کو دھائی سو ملین ڈالر کا فائدہ دینا اور صرف سکھ کا فائدہ نہیں دینا اس کے بدلے میں ساڑھے چار سو کنال زمین اس سے لینی جو ہے یہ کرپشن نہیں ہے چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے پھر انہوں نے کہا نہ صرف یہ کنیکشن نہیں ہے بلکہ دو ملین پاؤنڈ لے لینے کرکٹ میچ کے بہانے عارف نکوی صاحب سے اور اس کے بعد دو سو پچاس ارب روپے کا کے الیکٹرک کو جس کے مالک عارف نکوی صاحب تھے فائدہ پہنچا دینا ڈٹانگ کول پروجیکٹ کا ان کو چھٹی دے دینی مافی دے دینی کنٹریکچولی ان کی ایک ابلیگیشن تھی کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی پیدا کرنی ہے اسد عمر صاحب نے اور خان صاحب نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہمارے پاس اتنی بجلی ہے کہ ہم کراچی کو ہزاروں میگا وارٹ بجلی دے سکتے ہیں دو سو پچاس ارب روپے کا وہ منصوبہ تھا جو ان کو کانٹریکٹ کی وجہ سے بنانا تھا اس کی چھٹی دے دی صرف چھٹی نہیں دی اس کے بدلے میں دو ملین پاؤنڈ وصول کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں یقین کیجئے یہ کرپشن نہیں نہ ملک ریاض والے دو سو پچاس ملین ڈالر کرپشن ہے نہ عارف نکوی صاحب والے دو سو پچاس ارب روپے کرپشن ہے نہ دو ملین پاؤنڈ لینا کرپشن ہے نہ ساڑھے چار سو کنال زمین لینا کرپشن ہے تو پھر ہمارے گمان میں آیا کہ پھر کرپشن ضرور یہ توشہ خانہ والی ہوگی تو اب توشہ خانہ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یقین مانیے تیسری مرتبہ کہتے ہیں یقین مانیے کہ پانچ سو روپے ایک پین جس میں چودہ سو پچاس یا چودہ سو ساٹھ ہیرے جڑے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کہا یقین مانیے میں نے ایک ایک ہیرہ پانچ سو روپے کا خریدہ اور ہزار روپے کا بیج دیا پانچ سو روپے کا ہیرہ خریدہ اور ایک ہزار روپے کا ہیرہ بیج دیجئے آپ یقین مان لیجئے اس میں کوئی کرپشن نہیں بھائی ہماری وہ تمام بہنے جو اس وقت دیکھ رہی ہیں جنہوں نے کبھی ہیرے خریدے ہیں ان کو بھی کہیں سے دلوا دیں اس ملک کے غریب لوگ جو ہیں یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں جو اپنی بیگمات کو ہیرہ دینے سے قاسر ہیں پانچ سو ہزار میں تو آپ بھی خرید لیں گے نا ہزار کا تو خرید ہی لیں گے نا ہیرہ اگر ملے تو خان صاحب سے لے لیتے پانچ سو کا خریدہ ہیرہ ہزار روپے کا بیچ دیا تو ہمی کو بیچ دیا ہوتا یار کہاں جا کے بیچا آپ نے مگر وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ پانچ سو روپے کا ہیرہ خریدنا اور ہزار روپے کا ہیرہ بیچنا کرپشن نہیں اور وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ ایک ارب اور ستر لاکھ روپے کی وہ جو گھڑی تھی وہ میں نے پانچ کروڑ میں خریدی دو کروڑ میں خریدی اور پانچ کروڑ میں بیچ دی کوئی کرپشن نہیں کی نہ ملک ریاض صاحب کرپشن ہے نہ عارف نکوی صاحب کرپشن ہے نہ پانچ سو روپے کا ہیرہ خرید کے ہزار روپے میں بیچنا کرپشن ہے نہ ایک کروڑ ستر لاکھ ستر کروڑ ایک ارب ستر کروڑ گننے بھی نہیں آتے ارب کروڑ کیا ہے ایک ارب اور ستر کروڑ روپے کی گھڑی جو آپ کو توفے میں ملی کسی نے دی اس کو پانچ کروڑ میں خریدہ اور چھے کروڑ میں بھی دیا کچھ کرپشن نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر منافقت کیا ہے آپ کہتے کیا ہیں وہ جہاد کیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کرپشن اور مافیاز کے خلاف اور آپ کر کیا رہے ہیں چلیں یہ تو ہو گئی ایک قسم کی منافقت اب دوسری طرف آ جاتی آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس نے ایک بین الاقوامی سازش کر کے مجھے الٹایا اور مجھے نکالا بین الاقوامی سازش کر کے یعنی آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا ہاتھ میں لہرایا اور لوگوں کو کہا یہ ہے وہ ثبوت ادارے کہتے رہے پاکستان کی سیکیروٹی کمیٹی نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی لیکن آپ کے پاس ایک کاغذ تھا جو گم گیا پھر انہوں نے کہا وہ گم گیا کہیں رکھ دیا کھو گیا بھئی کیا اتنا مسئلہ ہے تو کھو گیا وہ سازش کا کاغذ جو سٹیٹ سیکرٹ تھا وہ کھو گیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں لیکن آپ یقین مانے کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے اس سازش کے ذریعے کیا ہوا ہے ملک کا آئین پامال کیا گیا ہے ملکی پارلیمان پہ حملہ کیا گیا ہے ملکی الیکٹڈ حکومت کو الٹایا گیا ہے یہ سب امریکہ نے کیا ہے اور یہ جتنے غدار بیٹھے ہیں یہ ایک طرف یہ اپوزیشن والے ان پہ آرٹیکل فائیو لگاؤ اور ان سے ووٹ لینے کا حق چھین لو یہ کہا آپ نے یہ آپ نے کہا اور کیا 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 یہ کہ آپ نے ڈیویڈ فینٹم نام کا ایک آدمی جو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف ایک سال سے نہیں دس سال سے نہیں بیس پچیس سال سے کام کر رہا ہے باقاعدہ تحریک چلائی ہوئی ہے اس نے آپ نے اس کو تین چار لاکھ ڈالر دے کے رکھ لیا کہ وہ آپ کے لیے امریکہ میں لوبی کرے کیا یہ کہاں لوبی کرے اس ملک میں جس پہ آپ نے الزام لگایا ہے کہ اس نے اعلان جنگ کیا ہے پاکستان کے آئین کے خلاف پارلیمان کے خلاف الیکٹڈ حکومت کے خلاف بھائی ان میں ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے نہیں جو آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے لوبیشٹ ہائر کرتے ہیں بھارت میں بھی لوبیشٹ ہائر کر لیجئے ویسے تو آپ نے لوبی کیا تھا تھوڑا ان کے لیے وزیر آزم کے لیے موڈی صاحب کے لیے کہ جب یہ آ جائے گا تو کشمیر ٹھیک ہو جائے گا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے کچھ لوبی تو کیا تھا لیکن چلیں اس کو چھوڑیں جو ملک آپ سے دشمنی کرے آپ کے مطابق مبینہ طور پر آپ کے آئین پہ حملہ کرے آپ کی پارلیمان پہ حملہ کرے آپ وہاں پہ لوبیشٹ ہائر کرتے ہیں یہ کیا آپ نے اور اب یہ پچھلے ہفتے کیا کیا آپ نے جب آپ نے کہا کہ ہماری امریکہ سے کیا دشمنی بھائی امریکہ پاکستان بھائی بھائی تو وہ ایک ہفتہ پہلے کیا تھا امریکہ پاکستان بھائی بھائی وہ ایک مہینہ پہلے کیا تھا پاکستان بھائی بھائی تو آپ کی کونسی بات مانیں جو آپ نے کہا وہ مانیں کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش کرنے والا امریکہ ہے یا جو آپ نے کیا وہ مانیں کہ امریکہ پاکستان بھائی بھائی اور ہم نے تو وہاں پہ تین چار لاکھ ڈالر پہ ایک لابیش ٹھائر کیا ہوئے جو ہمارے لئے لابی کر رہا ہے یہ ہو گئی بھائی منافقت نمبر دو اب آتے ہیں منافقت نمبر تین کے اوپر جو کافی اہم ہے تو کہا کہ سب سے پہلے ہمیں آپ نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے ایک پیج پہ ہے اور ملک ترقی کرے گا کیونکہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں چلیں سب نے آپ کی بات عوام نے مان لی کہ ایک پیج پہ ہیں جب ایک پیج پہ ہیں تو پھر ہی آپ نے شہدہ کے خلاف کیمپین کیا چلا گی اگر ایک پیج پہ ہیں تو پھر آپ نے وہ جرنیلوں کا ذکر کیا کیا جس میں آپ نے کہا کہ کچھ جرنیل تو بہادر ہیں اور باقی کیا ہیں اور کچھ جرنیل تو وفادار ہیں تو باقی کیا ہیں اور کچھ جرنیل چوروں کے محافظ ہیں تو وہ ایک پیج کا کیا ہو آپ کی کونسی بات مانیں آپ کی پہلی بات مانیں یا آپ کی دوسری بات مانیں اور پھر آپ نے کہا کہ ملک کا وہ ہونا چاہیے چیف جو اے بی سی ایک جگہ پہ جلسہ دوسری جگہ پہ جلسہ چیف نہیں لگانے دوں گا چیف نہیں لگنے چاہیے یہ کہتے رہے آپ لوگ آپ کی بات مانتے رہے اور کیا آپ نے کیا پرسو آپ نے کہا کہ یہ چیف والا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو کبھی ایک پیج ہوتا ہے کبھی پھٹ جاتا ہے کبھی آپ اس کے پرخچے اڑا دیتے ہیں کبھی ٹیپ سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی کونسی بات مانے چلیں تیسری و نافکت بھی ختم ہوئی چوتھی کی طرف آ جائے آخری ریاست مدینہ وہ ریاست مدینہ جس میں اگر ایک صحابی نے اپنی آدھی جائداد اور دولت جا کے ملک کے وہ خزانے میں ریاست کے خزانے میں جمع کروا دی اور دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تو اس نے کہا میں نے ساری کروا دی کچھ بھی نہیں چھوڑا کچھ لیا نہیں لوٹا نہیں دیا اور آپ نے کیا کیا آپ نے ملک کے خزانے سے کیا کیا یعنی خزانے سے تو کچھ لوٹنا ایک بات ہے آپ تو پورا خزانہ ہی اٹھا کے لے گئے بھائی ایک کروڑ ستر ایک عرب ستر کروڑ روپے کی تو گھڑی اٹھا کے لے گئے جو آپ نے دو کروڑ میں خرید لی اور چودہ سو ساٹھ ہیرے پانچ سو روپے میں خرید کے ہزار میں بیج دی کیا معصومیت تھی یہ تھی ریاست مدینہ بیت المال میں ریاست مدینہ کی بیت المال میں لوگ اپنی جائداتیں اپنا غلہ جمع کرواتے تھے یا اسے لوکتے تھے اور وہ ریاست مدینہ میں جو خودداری تھی اس خودداری کا کیا ہوا کسی نے آپ کو بھائی جان کے آپ کو نہیں یاد رکھیں اس ملک کو اپنا بھائی ملک جانتے ہوئے برادر ملک جانتے ہوئے آپ کو کچھ توفہ دیا وہ گھڑی اور وہ پین اور وہ گھوم گھما کے اسی کے پاس پہنچ گیا اور اس کو فون گیا کہ بھائی وہ تم نے جو گھڑی دی تھی نا پاکستان کو وہ بکنے کے لیے آئی ہوئی ہے تمہاری بحاف پہ خرید لیں واپس کر دیں تو وہ خودداری کیا ہوئی وہ جس انا خودداری علامہ اقبال کی آپ مثالیں اور اشار سناتے ہیں غلط غلط زیادہ تر غلط ہمیشہ غلط آج تک ایک شیر جو بھائی نے صحیح پڑھا ہو لیکن چریں ریفرنس تو دیتے ہیں تو اس خودداری کا کیا ہوا تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مسئلہ کرپشن نہیں اگر مسئلہ امریکہ نہیں اگر مسئلہ اسٹیبلشمنٹ یا چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں اگر مسئلہ ریاست مدینہ نہیں تو پھر سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا اقتدار یا کچھ رہ گیا ایک بابت پہ تو وہ قائم ہے جس میں کوئی منافقت نہیں پہلے بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے تھا بعد میں بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے تھا آج بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے آنے والے وقت میں بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے اور جو اقتدار ان کو نہ دے یا کافر یا مشرق یا غدار تو پھر ایک ہی چیز رہ گئی جس میں کوئی منافقت نہیں ہے اور وہ ہے اقتدار تو بھائی اقتدار کی بھوک ہے تو میں تو خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ خان صاحب چوری پکڑی گئی ہے چوری پکڑی گئی ہے اب آپ ایسا کریں کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے محترمہ وہ کیا نام ہے ان کا فرہ خان گوگی فرہ خان صاحبہ میں تو ایسے نہیں ان سے میں جانتا ہوں نہیں کہ میں ان کے نک نیم سے انہیں بلاؤں فرہ خان صاحبہ میں تو یہی گزارش کروں گا کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے آپ ان سے درخواست کریں کہ لاہور کے ائرپورٹ کے اوپر وہ تشریف لائیں انویسٹیگیشن جوائن کریں اور تمام چیزیں جن پہ اس وقت ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے یا ڈالا جا رہا ہے اس پردے کو اٹھا دیں اور وہ ڈیلر وہ جس کی تصاویر ابھی کل پر سو سامنے آئی ہیں وہ ٹوٹا ہوا وہ ایک کاؤنٹر ہے اور دیواروں کے اوپر سے پینٹ اکھڑا ہوا ہے جس نے یہ آربوں کھربوں کی تمام چیزیں خرید دیں اور خریدتے ہی غائب ہو گیا بیچ دی دکان اور چلا گیا اور ناپید ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ ڈیلر کہا ہے تو بھائی اس کو بولیں کہ وہ آ جائے یا زوم لنک پہ آ جائے اور آ کے بتا دے کہ اس نے جب خریدہ تو پیمنٹ کی تو وہ کس بینک سے نکالی اور کس کے ہاتھ پکڑائی اور ضرور کیونکہ خان صاحب تو کیش میں کام نہیں کرتے تو چیک لکھا ہوگا وہ چیک کس بینک میں ڈیپوزٹ ہوا تو وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں تاکہ مبینا طور پر یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ اتنے کا ہیرہ تھا اتنے ہیرے تھے اتنا کا خریدہ اتنے کا بیچہ یہ مبینا الزامات سارے ختم ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے سچا ہی آ جائیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میں کچھ جو جو وہ بڑی اچھی زبان جو بول رہے ہوتے تھے تو وہ جو کہتے تھے وہ ہی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب رسیدہ کڑو انویلہ آ گیا ہے رسیدہ کڑو تو رسیدہ لے ہو اور لوکاں بخوا دے ہو تاکہ گل مک جائے نہیں تو اب تو یہ بات بڑھتی جائے گی اگر آپ ملک سے ہیرے جواریات لے کے بغیر ڈیکلیئر کیے باہر جائیں تو یہ سمگلنگ ہے اگر آپ ملک سے پیسے باہر لے کر جائیں اندر لے کر آئیں انڈیکلیئرڈ تو یہ منی لانڈرنگ ہے ہم آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو تو یہ یہ ایسا ہوتا ہے آپ ایسا کریں کہ آکر رسیدیں دکھا دیں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ کم دکھانا اور زیادہ کمانا یا کم دکھانا اور زیادہ کھانا یہ میں ملک ریاض اور عارف نکوی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نہ صادق ہیں اور نہ آپ امین بہت بہت شکریہ جی ملک رسیدیں دکھانا نہیں میرے خیال ہے نیب میں دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کو زمانہ اب وہ یاد ہے جب اگر کسی کو پکڑنا ہو تو اس کی گاڑی میں بیس کلو ہیرونڈ ڈالو اور پکڑ لو ابھی تو وہ زمانہ ہے نہیں انویسٹیگیشن تو کرنی پڑے گی طریقہ ایک آر تو فالو کرنا پڑے گا چاہے وہ ایف آئی اے میں ہو چاہے وہ نیب میں ہو بات تو میں 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 کر رہا ہوں پیش میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جی میں سپیسفکلی بتا رہا ہوں کہ نیب نے بھی انویسٹیگیشن کھولی ہوئی ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ایف آئی اے میں بھی اس کی تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو میں آپ کو سپیسفکلی بتا رہا ہوں لیکن وہ نہیں ہو رہا کہ صبح کو کاغذ دکھایا شام کو اٹھا لیا یہ نہیں ہو رہا ویسے یہ ہے کہ تیز جسٹس میں سے ایسا ہوتا ہے کہ ہرمن ڈالو پکڑ دو بعد میں دیکھا جائے گا یا پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں ڈال دو نو دس مہینے کے بعد اگر کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ لے گا صرف بات تو کر لیں سنا اللہ صاحب نہیں میں نے مبینہ آپ کی اس پریس کانفرنس میں اتنی دفعہ مبینہ مبینہ کہا ہے بھائی میں نے تو ایک درخواست کی کہ خان صاحب رسیدنا کر دو میں نے تو کوئی اس کے علاوہ کوئی گزارش نہیں کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں پیش کرتا جا رہا ہوں آپ نے اچھا کیا کہا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں مبینہ پھر کہہ دیتا ہوں مبینہ لیکن میں یہ ساتھ میں درخواست کروں گا کہ خان صاحب ہن رسیدنا کر دو چوری پھڑی گئی ہے ہن رسیدنا کر دو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں موسیقی بھائی پہلی بات ویسے تو سیاسی تھی آج لیکن چلیں اچھا کوئی بات نہیں لوگوں کو اس کا بھی ہے فکر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا دوبارہ بتاتا ہوں کہ جتنی پچھلے سال ہمارے پاس گیس تھی اس سے زیادہ گیس ہم نے آٹھ نو فیصد ڈپلیشن ہونے کے بعد یعنی ہماری جو لوکل پیداوار ہے اس کے کم ہونے کے باوجود پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گیس ہم لے چکے ہیں اضافی گیس اکٹھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ بیس ہزار ٹن اضافی لپی جی ہم خرید چکے ہیں جو ہر مہینے ہماری پورٹس پہ آئے گی جو عوام کے اندر دی جائے گی بیچی جائے گی جہاں پہ گیس کی کمی ہوگی وہاں پہ اس کے علاوہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک کارگو ہمارے پاس لن جی کا دسمبر کے لیے اضافی ہے اور پچھلے سال کے مطابق ایک کارگو کے مقابلے میں ایک کارگو ہمارے پاس جنوری میں اضافی ہے اس کے علاوہ آج ہم جب میں آیا ہوں تو ہم نے نئی نیگوشیشن شروع کی ہیں ایک اضافی کارگو دسمبر اور جنوری کے لیے جو ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئی تو میں آپ کو حتمی طور پر نہیں بتا سکتا لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ پہلے جو میں آپ کو کہتا تھا کہ کارگو نہیں مل رہے تو اب ایک امید ہے ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں ایک اضافی کارگو دسمبر سے شروع کریں گے اور سردیاں پوری اور ہو سکتا ہے پورے سال کے لیے ہم اس کا حصول کر لیں تو یہ ابھی تک اس میں کاروائی ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایک مونٹرنگ سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ وہ اوقات جن میں کھانا بنانا بہت ضروری ہوتا ہے بکہ دیگر باقی جو اوقات ہیں اس میں کبھی پریشر کم ہو جاتا ہے کبھی پریشر زیادہ ہو جاتا ہے مگر کھانا بنانے کے جو تین اوقات ہیں اس میں یہ ایک موثر پلاننگ کی گئی ہے کہ کم از کم اس وقت یہ پریشر کم ہو گیا پریشر زیادہ ہو گیا نہ ہو اور جتنا بھی پاسبل ہے لوگوں کو ہر صورت گیس فراہم کی جائے آپ کی مرضی سب سوال یہ ہے کہ اس وقت سرداری صاحب نے بھی اجازت بلایا ہوئے اس کے بات تو آئیے ہیں سواب دنیشترات پرائن ریسٹرک ہے بن خان صاحب تو پیچھے آگئے ہیں تو وہاں ریسٹر کی معاملے پر اتحادی بھی رانگ ہو دیں سر سارے سب لوگ جتنے ہمارے اتحادی ہیں سب کی جوائنٹ حکومت ہے ان سے مشورہ کر کے انشاءاللہ سب کی مشابرت کے ساتھ جیسے فائل ابھی تو مجھے نہیں معلوم کہ فائل بھی آئی ہے این نہیں آئی ہے فائل آئے گی منسٹری آف ڈیفنس سے اس فائل کے اندر جو ٹاپ کے جو جرنیل ہوں گے ان تمام کی لسٹ ہوگی اور تمام جو دوست ہواری ہمارے ساتھ پارٹیز حکومت میں شریک ہیں ان سے مشابرت کر کے انشاءاللہ حق تو یہ وزیراعظم کا آئین ان کو یہ حق دیتا ہے لیکن ضرور مشابرت کی بھی کر بھی رہے ہیں اور کی بھی جائے گی فیصلہ کرنے سے پہلے سہودیہ اور پاکستان کے گرے مراقم ہیں امیشہ جب ہمارے ایڈاو سیٹس جاتے ہیں تو ان کو توڑا ایف دیتے ہیں کیا ارنان خاندھ آپ کی گری بیٹھوں کے واقعے کے بعد بھی شباز شریف تہولیہ کے لیے گئے تھے تو کیا آپ کو ایک دوخہ ملا ہے یا تمہیں درنے کا خصصہ ہو دیا ہم نے بند کر دیا نہیں یہ دیکھیں اس وقت جو اصل بات ہے نا وہ میں تو میں نے تو آپ کے سامنے پورا جو مقدمہ پیش کیا ہے وہ منافقت کا کیا ہے کہ آپ کہتے کہ آئیں آپ کرتے کہ آئیں ملک کے اندر آئین قانون ہے انہوں نے توفہ مجھے نہیں معلوم میں پتہ کر دوں گا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر کوئی توفہ آیا ہوگا تو توشہ خانے میں گیا ہوگا اور یہ میں پتہ کر دوں گا آپ کو کہ دیا یا نہیں مگر توفہ ممالک کے اندر رسمی طور پر ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو توفہ ایکسچینج کرتے ہیں آپ نے خریدنے ہو تو وہاں سے جا کے خریدیں مگر یہ جو آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں صرف توشہ خانہ تو نہیں ہیں یہ تو مبینہ طور پر چوری ہے یہ تو مبینہ طور پر جھوٹ ہے یہ تو مبینہ طور پر کال اور فیل میں تضاد ہے یہ تو مبینہ طور پر پیسہ بنانے کی ایک سکیم ہے یہ تو مناسب نہیں ہے اور اگر ہے یہ مناسب تو پھر آپ کا جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ آپ کی کس بات کو مانیں آپ کی چوری کے خلاف جہاد کرپشن کے خلاف جہاد مافیا کے خلاف جہاد کو مانے یا جو آپ کی مبینہ حرکات ہیں ان کو مانے آپ کا فوج کے ساتھ چلنا ملک کو ترقی کی طرف لے جانا اس کو مانے یا شہدہ کے خلاف جو آپ نے ٹویٹس کا پورا سلسلہ چلایا ہے اس کو مانے آپ امریکہ آپ کے دوست ہیں آپ کے بھائیں ہیں اس کو مانے یا امریکہ بین الاقوامی سازش کر کے ملک کے آئین کو پامال کر رہے ہیں اس کو مانے آپ ریاستے اس ریاستے مدینہ کو مانے یا اس ریاستے مدینہ کو مانے تو انسان کو ریاستے مدینہ کا نام لیتے شرمانی چاہیے ہم گناہ گار لوگ ہیں تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح کی حرکات کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش موسیق ملک صاحب بھی کچھ سے پہلے فرانسی سی شائروں کو خانساہ پیٹرل دیا اور میں نے ایک بار پھر سے جائے کہ میرے اوپر ایک اور بھلا ہو سکتا ہے دیکھیں مجھے تریٹ الیٹ کا تو نہیں پتا یہ بڑا اہم سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور اقدامات کرنے چاہیے ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے اور کچھ ان کی جو ڈسکرپینسیز ہیں منافقت ہے یا کال او فیر میں تضاد ہے یہ یہ بات ہمارے دشمن تھوڑی ہیں بھئی اس ملک میں سیاست کرتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں تو ضرور کریں سیاست اور ہماری آپس میں اگر تقرار ہے تو پالیسی پہ ہونی چاہیے یہ بڑی عجیب سی تقرار یہاں پہ شروع ہو گئی ہے پالیسی کا تو ذکر کچھ نہیں ہوا نہ میں نے کیا نہ مجھ سے آنے والے پہلے لوگوں نے کیا کسی نے کہا کہ فلان کو بیچی وہ چور تھا کسی نے کہا کہ یہ دیکھیں وہاں پہ کاغذ میرے سامنے ہوا کوئی آج تک آپ نے سنی خواہش تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ بات ہو مگر ہوتی نہیں ہے بات اسی پہ ہوتی جس پہ ہو رہی ہے تو ان کی حفاظت جو ہے وہ ہمارا فرض ہے لیکن اس وقت وہ پنجاب حکومت کے اندر اپنے جلسے کر رہے ہیں وہاں پہ ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے ہم سے اگر وہ مانگیں تو ہم وفاقی حکومت کے جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں ان کو ضرور کہیں گے کہ ان کی حفاظت کی جائے لیکن اس وقت کی ذمہ داری ان کی حفاظت کی جہاں وہ جلسے کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب کی حکومت ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے یہ ان پہ فرض ہے کہ جس جگہ پہ وہ پیر لگائیں وہاں پہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری وہ لیں صدقہ صاحب بہت ساری باتیں محسنی ہوئے لگا ہے میرا آپ نے مطلقی پہ منیشن ہوئے جن کو زیادہ آنا چاہیے اس لیے بہت سارے دوسرے منسٹر دو جو آتے ہیں وہ ہیتیا پہ وہ کمیونکیشن سکیل نہ ہونے کی وجہ سے جس بات کا ایمپیکٹ بہت ہونا چاہیے وہ بہت سا نہیں ہوتا اس کی وجہ مجھے سے تو آپ کی بہت ساری باتوں میں سچ بھی ہوتا ہے وہ اپنا اثر نہیں رکھنی مجھے وہ پرنین شاکر کا شیئر یار آ رہا ہے کہ میں سچ کہوں گی پھر بھی آج جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اللہ جواب کر دے گا تو وہ جھوٹ کے ساتھ اب آپ نے مجھے مصرہ اولہ میرے نام کیا ہے مصرہ احسانی صحیح ایک اور کہ یہ جو صاحب نے گھرارک سے مطالب کے پاس ہے کہ یہ جو میٹرز ہیں وہ تو انتے ہیں ساتھ سے ہمارا سوٹ کے بنوانے ہیں کائنڈی ان کے لئے بھی دیتے ہیں کہ ابھی تک نہیں کر رہے جو بھی لگی جی پرابلم پرابلم ہے جی پرابلم ہے پچھلی گورنمنٹ میں آپ تنکیل ہی کرتے ہیں ان کے اوپر برا کام کیا انہوں نے اگر میٹرز پانے کرتے ہیں تو آپ اچھا کام کریں کنیکشن کھول دیں گرنس کی کچھ تو اچھا کریں میرا خیال ہے دو چیزیں ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کا وعدہ عوام سے کر دیں کہ ان کو دیں گے ہے نہیں یا اس تا اس تا یہ آپ کے آپ نے آپ نے گلا کیا کہ میں یہاں نہیں آیا بات کرنے آپ سے میں یہاں تھا نہیں اب پوچھے کہاں تھا جن ممالک میں تھا ان میں کیا چیز کامن ہے وہ تمام وہ ممالک ہیں جہاں پہ انرجی ہے میں یو اے ای میں تھا امرات میں تھا اور اس کے علاوہ میں قطر میں تھا اس کے علاوہ میں کازخستان میں تھا اس سے پہلے میں ترخمانستان میں تھا اس سے پہلے میں آزربائیجان میں تھا ان میں سے ہر جگہ پہ ہم لانگ ٹرم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم پائپ کیسٹ جو سستی ہوتی ہے وہ مل جائے پرانے جو جن کی تدفین ہو چکی ہے جن پروجیکٹس ہی جن میں ٹاپی ہے اور نئے پروجیکٹس جو ہمارے گمان میں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک جگہ تو کر کے آئے ہوں آج وہ پریس کانفنس اس پہ ہے نہیں ورنہ میں پیش آپ کے سامنے کروں گا کہ ہماری نئی سٹریٹیجی ہے کیا تو دو کام ہیں نا میرے تو وہ دوسرا والا کام جو ہے مجھے تو ویسے لگتا ہے وہ زیادہ اہم ہے میں آپ کے سامنے حاضر تو ہو جاتا ہوں سیاسی بات بھی کرنے تو اس پہ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹاپی کا ریوائیول ہے نئی پائپ لائنز کا انفرسٹرکچر ہے ٹرمینلز ہیں سٹوریج ہیں اس سب کے کام ہو رہا ہے تینکی تینکی